ایک روڈ کی کہانی چالیس دن بھورانی کچھ عرصہ پہلے آپ کے بھائی سے ایک دوست نے پوچھا بھائی آپ گاؤں کیسے جاتے ہیں؟ آپ کے بھائی نے جواب دیا جیسے ہمیشہ جاتا ہوں اس نے ہمیں اپنی قیمتی راہ سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بھائی ٹریفک سے پائیں چھٹکارا اور دہاتوں سے گزرتے ہوئے ایک نئے روڈ کو منتخب کیجئے بس اس روڈ سے جانا تھا کہ آپ کے بھائی کو مل گئی ایک نیو سٹوئی گاڑی کی خوراق کا انتظام پہلے کر لو تو بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بزرگو بہنو بھائی اور دوستو آج ہم ایکسپلور کریں گے ایک کمہ کو ایک پرانا کمہ آج سے پہلے میں نے کبھی کمہ نہیں دیکھا نہ چلایا ہے ٹی وی ڈراماز کے اندر ہی دیکھا ہے تو انشاءاللہ آج پہلی دفعہ کسی کمہیں سے جا کے ہم نکال لیں گے پانی تو چلتے ہیں تو ہاں بھئیہ یہ سمنباد کالیج روڈ ہے یہاں سے تھوڑا سا دور ایک قبرستان ہے جہاں پہ دا لیجنڈ استاد نسرت فریلی خان صاحب کی خبر مبالی ہے یہ سمنباد کے ساتھ چھوٹا سا گاؤں دی سالے والا اس کا سٹیشن ہے اور فیصلہ باد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی بلکل سامنی ہے اس علاقے کو ائرپورٹ کی بیک سائٹ بھی کھا جاتا ہے اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں فیصلہ باد کی وہ تاریخی جگہ جہاں کسی زمانے میں لوگ دور دراز سے پانی بھرنے کے لیے آتے تھے لیکن اگر ایسے دکھا دیا تو مزا نہیں آئے گا تو پیشے خدمت ہے سکسٹی ایک پیس موسیقی 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 بھائی جن لوگوں کو اپنے بائی سیپس اور ٹرائی سیپس بنانے کا شو ہوگا نا اللہ کی قسم اس سے بہتر اکسرسائز بھائی رہی ہے اور الحمدللہ کین اوپر آگیا ہے دوسرا کین پر این اوپر لے گیا ہے موسیقی اچھا آتے ہی تھے لوگ کی پانی پونی بھی پاردے سی آگے ہاں پانی پونی بڑھتے سی پہلے ہی تو پھردے سی سارے پیندے سی پینٹر لے جاندے سی ہاں اگ گیا لہا دور بڑا اچھا سی ہونچہ رہ دور آیا ہے اور جگہ پہ نلکہ لگا دیا ہاں بھور کر ابھی آپ نے سپیڈ چیک کرنی ہے یہ ہمارے انعیت اللہ بھائی ہیں یہ آپ کو سردائی بنا کر دکھائیں گے کچھ اتسا پہلے آپ کے بھائی سے ایک دوست نے پوچھا تلہ بھائی آپ گاؤں کیسے جاتے ہیں میں نے بولا ہمیشہ میں نے بولا ہمیشہ کی طرح جیٹی روڈ سے نہیں یار